دوستو مجتبہ حسین صاحب کا تعرف میں کیا کہہ سکتا ہوں میں صرف شمیم صاحب سے کہوں گا کہ دو لفظ کہاں اس کے بعد پھر یہ بات کی جائے کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں میں سچ بتاؤں قابل تو میں ان لوگوں کے تعرف کی بھی نہیں تھا لیکن کچھ گستاکیاں چھوٹے ہونے کے آتے کل لیتا خواتین و حضرات مجتبہ صاحب میرے بہت پرانے دوست ہیں اور ظاہرے کے ایک عدیب کی حیثیت سے ان کی شہرت پوری اردو دنیا میں مجتبہ حسین کے مزاہ میں ہیومر میں ایک قیرمائلی خوبی یہ ہے کیونکہ آپ کو رنانی کی طاقت بھی رکھتا وہ کب آپ کو ہساتے ہساتے آپ مسکرا رہے ہیں اور کب وہ اچانک ایک موڑ لیں گے اور ظاہر ہے کہ آپ کے آنکھیں بھیگ جائیں گی یہ آرٹ ان سے لوگوں کو سیکھنا چاہیے ظاہر ہے کہ جس طریقے کی ان کی شخصیت ان کا ویکٹت بہت کھلا ڈالا بہت جانا پہچانا بہت دوستانا وہ رکھنے والا ہے ایک عجیب بات یہ ہے کہ جب وہ دلی آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مجتبہ حسین کے ساتھ آنے کے ساتھ ان کو بلانے والوں کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئیں ہیں اس لئے کہ مجتبہ حسین کے اتنے عاشق ہیں اس شہر میں اور یہ شہر مجتبہ حسین کے جانے کے بعد ظاہر ہے کہ ویسی دلی نہیں رہی جیسے ان کے زمانے میں تھی جب ان سی آرٹی سے ان کا تعلق تھا یہاں رہتے تھے لیکن بہرحال جب یہ آتے ہیں تو دلی کے مختلف کونوں سے مختلف گوشن سے دلی جو بہت ایک نام حربان شہر ہے بہت فاصلوں کا شہر ہے لوگ ایک مرکز پر جمع ہو جاتے ہیں تو گویا کی مجتبہ حسین کے شخصیت جو ہے اس کو دیکھ لینا آج کے دور میں ایک ایسی طاقت کو ایک ایسے کہنا چاہیے کہ ایسی تصویر کو دیکھ لینا ہے جس کے شہدائی جو ہے ہر طرف بکھرے ہوئے تو وہ یہاں آئے اور مجتبہ حسین کا عزاز کرنا ظاہری کہ پاکستان میں جہاں اردو کو ایک وہ حیثیت حاصل ہے جو ایک آفیشل لینگویج کو سارا کاروبار وہاں اردو میں ہوتا ہے جس طرح لوگ ان کو یاد کرتے ہیں اور یہاں پاکستان کے ایک مزانگار مشتاق احمد یوسفی کو یاد کرتے ہیں ظاہری یوسفی صاحب اب عمر کے اس منزب میں چورہانوی سال کے کڑی ان کی عمر ہے لیکن یہ کہ بہرحال ابھی بھی ان کا ذہن و تاہی سرگرم ہے تو ہمیں کم از کم یہ اتمنان ہے کہ ہمارے پاس مشتبہ حسین ہے اور یہاں ظاہر ہے کہ اگر وہ بھی نمکتے تو بہت میں ہندی تنزو بزاہ کا بہت قائل ہوں اور پرسائے ہری شنکر پرسائی اور شرط جوشی ان دونوں کی میرے دل میں بڑی قدر ہے اردو زبان کا ماضی بہت شاندار رہا ہے تنزو بزاہ کے میدان میں لیکن یہ کہ حال میں سب سے بڑا نمائیاں ہمارے یہاں جو ہے وہ شخصیت مشتبہ حسین کی ہے ان کا آ جانا ایک طریقہ جشن عدب کا بھی احزاز ہے آپ کو رجی چوہان صاحب داکٹر صاحب آپ سب کو مبارک موسیقا شکریہ اب ادھر مس کر رہا ہوں میں کئی دنوں سے اصل میں صاحب میں شکر گزار ہوں جشن عدب کہا کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا صحیح بات تو یہ ہے کہ میں بغیر کسی شہر کے شہری ہو گیا ہوں میں ہیدر آبادی ہوں مگر چالیس سال میرے دلی میں گزرے اور باقی باقی کا عرصہ ہیدر آباد میں گزرا اب مشکل یہ ہے کہ میں دو شہرہ شہری بن گیا ہوں مگر مشکل اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہیدر آبادی مجھے دلی کے کھاتے پر ڈالتے ہیں اور دلی والے جو ہے وہ مجھے ہیدر آباد کے کھاتے پر ڈال دیتے ہیں آپ لوگوں کی محبتوں کا میں بڑا شکر گزار ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جشن عدب میں مجھے بلا کے مجھے اعزاز دے کے رنجیت چوہان نے مجھے شہریت عطا کی ہے دلی کی شہریت عطا کی ہے سیٹیزنشپ آت کل بڑی مشکل سے ملتی ہے اور بلکہ جو ملی ہوئے ہیں ان کو بھی باہر نکال لینے کی کوشش ہو رہی ہے تو ایسے میں میں شکر گزار ہوں جشن عدب کا اور میں خاص طور پر رنجی چوہان نے جس طرح مجھے پہلے پون کیا سال بر چھ بہنے پہلے کہ صاحب آنا ہے آپ کو جب بھی بلایا تھا جب بھی میں حاضر ہوا تھا یہ اتنی محنت کرتے ہیں انہیں میں نے دیکھا کہ تین جن سے میں دیکھ رہا ہوں وہ کہیں بیٹھے میں مجھے نہیں دکھائی دی گھوڑے کے بارے میں مشہور رہے کہتے ہیں کہ سب وہ کبھی بیٹھتا نہیں تو یہ بھی کم از کم ان کے اندر ایک ایسا ہارس پاور ہے کہ ہر جگہ خوم رہے ہیں بھائی دیکھ رہے ہیں سب کچھ اور یہ ان کی میں ان کا ان کی یعنی محنتوں کا اور ان کا بڑا مطرف اور مددہ ہوں مجھے آج آپ نے شہریت عطا کی اس کے لئے شکریہ ادا کرنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں مزہ نگاہ نہیں ہوں ابھی بات نہیں کر سکتا بولنا چاہوں تو بہت بھی بول سکتا ہوں میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں رنجی چوہان کا اور میں ہمیشہ یاد رکھوں کا ابھی ہمیشہ اتنے دن رہنے والا نہیں ہے کیونکہ کافی میرے یعنی مطلب عمر ہو چکی ہے اور میری دعا ہے کہ رنجی چوہان کا یہ سفر جاری رہے اور آگے ایک ایسی منزل پہ پہنچے جہاں یہ ٹاپ پہ جسے کہتے ہیں کہ وہ پہنچے اور ان کی محنتوں سے مجھے یقین ہے کہ یہ اپنے مدزہ فر میں اپنے مدزد میں کامیاب ہوگی بہت بہت شکریہ